اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی کریمی کیرامل کسٹر پوٹنگ کی ریسپی لے کر آ رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چلیئے پی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے انیلاس ڈائننگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیرامل پوڈنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیرامل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ون فورت کپ شوگر کا لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے پین میں ساری طرف ایکول ایک جیسا پھلا لیا ہے فرنڈز آپ نے یہاں پر شوگر میں کسی قسم کا پانی ایڈ نہیں کرنا اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا چمچ ہلانا ہے تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ خود ہی کیرامل تیار ہوتا جا رہا ہے شوگر کیرامل آئیس ہوتی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آتا جا رہا ہے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہم یہ سارا پروسس کریں گے اور یہ دیکھئے کتنا زبردستہ کیرامل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جیسا آپ کیرامل آئس کریم یا کوئی کیرامل ٹوفی کھاتے ہیں ویسا کلر آ گیا ہے اب اس کو میں نے فوراں سے ایک مولڈ میں جس میں میں نے پوڈنگ تیار کرنی ہے اس میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو یہ کام آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے دے نہیں لگانی ورنہ کیرامل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ٹرانسفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے چھے بریڈ کے سلائس لیئے ہیں اور ان کے کنارے میں نے اتار دیئے ہیں یہاں پر بریڈ کے کنارے اتارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو شامل کریں گے تو پھر ہماری پڈنگ تھوڑی سی براؤنی شہ جائے گی اور اگر آپ کو کلر کا ایشو نہ ہو تو آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ایڈ کرنے سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صرف یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پڈنگ کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل جو ہم ونیلا فلیور یوز کر رہے ہیں پڈنگ میں وہی کلر آئے ونیلا کلر آئے تو پھر آپ ان کو نکال دیجئے گا تو میں یہاں پر یوز نہیں کر رہی بریڈ کو چوپر میں ڈال کے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں نے یہاں پر ڈیر کپ دودھ کا لیا ہے ہاف کپ میں شگر کا ایڈ کر رہی ہوں اور جب تک ہمارے دودھ اور شگر میں بوائل آتا ہے تب تک ہم یہاں پر کسٹرڈ کو مکس کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون کسٹرڈ ہاف کپ پانی میں مکس کر لیا ہے کسٹرڈ کو آپ نے یہاں پر بڑا اچھا سا مکس کرنا ہے اس میں کسی قسم کے لمس نہیں رہنے چاہیے اور پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کے اندر شامل کریں گے دودھ میں بوائل آ چکا ہے تو ایک دم سے شامل نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ جو کسٹرڈ کی پیسٹ ہم نے تیار کی ہے اس کو شامل کریں گے چمچ سے اس کو حلاتے رہیے کیونکہ جب ہم اس کے اندر کسٹرڈ پیسٹ شامل کرتے ہیں تو ایک دم سے کسٹرڈ گارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب کسٹرڈ اس طرح کا تھک ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے جو برےڈ ہم نے گرائنٹ کی تھی اس کو شامل کریں گے ایک دم سے آپ نے ساری برےڈ شامل نہیں کرنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو شامل کریں گے اور یہ ایک بڑا اچھا سا ہمارا بیٹر ریڈی ہو جائے گا چلیں جی یہاں پر میں نے ساری برےڈ شامل کرتی ہے فلیم آپ نے اس پوائنٹ پر بلکل ہلکا رکھنا ہے اور جو ہی یہ اچھا سا مکس ہو جائے تو پھر ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے اسی مولڈ میں جس میں ہم نے کیرامل سٹ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر اس طرح کا ہونا چاہیے اتنا تھک ہونا چاہیے آپ کا بیٹر تو بس اب ہم اس کو ڈالتے ہیں اس مولڈ میں تو جلدی سے میں اس میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں ایک سپون کی ہلپ سے ہم اس کو اوپر سے تھوڑا سا پلین کر دیں گے تاکہ یہ بیٹر بڑا اچھا سا سیٹ ہو جائے اور یہاں پر تھوڑا سا ہاتھ سے آپ اس کو ٹیپ ٹیپ کر دیں اور بس اس کو اب ہم سٹیمر کے اندر رکھتے ہیں اس کے اوپر میں یہاں پر فوائل پیپر لگا رہی ہوں تاکہ جب سٹیمر کی وجہ سے اندر بھاپ پیدا ہو تو اس کے اندر پانی نہ جائے اور اگر آپ لوگوں کے پاس فوائل پیپر نہ ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا ڈھکن رکھ سکتے ہیں سٹیمر کے لیے کوئی بھی پتیلہ لے لیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال کر اور اوپر سٹینڈ رکھ دیں گے اور آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پانی سٹینڈ سے نیچے ہونا چاہیے اور بس پھر جب سٹینڈ بننا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کے اوپر یہ مولڈ سٹ کر دینا ہے اور 30 یا 35 منٹس کے لیے آپ نے اس کو سٹینڈ دینی ہے 30 منٹس گزر چکے ہیں تو اب میں نے اس مولڈ کو باہر نکال لیا ہے تو جیسے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر سے یہ فوائل پیپر اتار لوں گی اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ فنگر کی ہلپ سے دبا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پڑنگ ہماری سیٹ ہو گئی ہے تو یہ بڑی اچھی سی سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو فریچ میں دو یا تین گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے اور یہ لیں فرینڈز دو گھنٹے گزر چکے ہیں فریچ میں میں نے اس کو تھنڈا کر دیا ہے اب میں نائف سے اس کے کنارے تھوڑے سے ہٹا لوں گی تاکہ یہ الگ ہو جائیں اور پھر ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے اس طرح سے بڑے پیار سے آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے پلیٹ رکھ کر اس کو اٹھا لینا ہے اور پھر ہاتھ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے ہلانا ہے اور آرام سے اس کو اوپر سے اٹھا لینا ہے اور یہ لیں جی فرینڈز ہماری بہت ہی کریمی پوڈنگ بن کر ریڈی ہے لگ رہی ہے نا مزے کی تو چلیے کٹ کرتے ہیں واؤ بہت ہی سموٹ اور بہت ہی کریمی پوڈنگ بنی ہے اور یہ آپ چیک کریں آپ کو خود ہی بتا چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی کریمی بنی ہے تو فرینڈز بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اور جاتے جاتے یہ آپ چیک کرتے جائیں کہ پوڈنگ کتنی زبردست سیٹ ہوئی ہے اور کلر بھی بڑا پیارا آیا ہے تو بس اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی